السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نور نامہ شہادت نامہ سولہ سیدوں کی کہانیاں پڑھنا سننا کیسا ہے آج اس ٹوپک پر آپ سے بات کریں گے اور علیہ حضرت علیہ الرحمت و الرزوان نے اس کے حوالے سے ہمیں کیا تنبیح فرمائی ہے ان ساری باتوں کا ہم تذکرہ کریں گے اس طرح کی جو بھی کتابیں عام طور پر لوگوں کے یہاں دستیاب ہیں ان میں اکثر و بیشتر منگھڑت روایات ہیں اور پتہ بھی نہیں ہے کہ ان سب کتابوں کا لکھنے والا کون ہے لیکھک مصنف یا آپ کر لیجی کہ تصنیف کرنے والا ترتیب دینے والا کون ہے کوئی پتہ نہیں ہے اور ان سب کتابوں میں تقریبا تقریبا منگھڑت روایتیں ہیں لہٰذا ایسی کتابوں کو پڑھنا یا جس مجلس میں پڑھا جائے اس میں شریک ہونا یہ سب ناجائز و حرام کام ہے آلہ حضرت علیہ الرحمت و الرزوان ارشاد فرماتے ہیں رسالہ منظومہ ہندیا ارشاد فرماتے ہیں کہ نور نامہ جو مشہور ہے اس میں اکثر روایتیں کیا ہیں سب بے اصل ہیں ان کا پڑھنا جائز ہی نہیں ہے تو پھر سواب کی امید کہاں سے فتاوہ رزویہ جلد چھبیس صفحہ نمبر چھے سن نو پر اور فتاوہ رزویہ جلد چوبیس صفحہ نمبر پانسو چودہ پر آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ شہادت نامے نظم یا نصر جو آج کل عوام میں یعنی اشعار میں یا پھر یوں ہی نصر میں لکھے ہوئے ہیں آج کل عوام میں رائج ہے اکثر روایات باطلہ اور بے سروپا باتوں سے مملو اور اکازیبِ موضوعہ پر مشتمل ہے یعنی جھوٹی کہانیوں پر مشتمل ہے ایسے بیان کا پڑھنا سننا وہ شہادت نامہ ہو خواہ کچھ اور ہو مجلسِ میلاد میں ہو خواہ کہیں ہو مطلقا حرام و ناجائز ہے خصوصا جبکہ وہ بیان ایسی خرافات کو متضمن ہو جس سے عوام کے عقائد میں تزلزل واقع ہو کہ پھر تو اور بھی زیادہ زہر قاتل ہے تو یہ شہادت نامی نور نامی اور اسی طرح سولہ سیدوں کی کہانیاں بی بی فاطمہ کی کہانیاں یہ جو جھوٹی جھوٹی جو کتابیں مشہور ہیں آج کل گھروں میں خواتین پڑھتی پڑھاتی ہیں یہ سب ناجائزہ ہاں اگر سچی کہانیاں ہیں جو احادیث اور روایات میں موجود ہیں تو بلا شبہ آپ ان کو پڑھیں سنیں اور ان سے عبرتیں حاصل کریں اور ان کو پڑھنے اور سننے کا ثواب بھی ملے گا لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ یہ یقین کر لیں کہ وہ روایات صحیح ہونی چاہیے اور آج کل جو شہادت نامی یہ سب کتابیں رائج ہیں جو گھروں میں خواتین پڑھتی پڑھاتی ہیں یہ سب بے من کی باتیں ہیں اور موضوع باتیں ہیں منگھڑت باتیں ہیں لہٰذا ان کی اجازت نہیں ہے گزارش ہے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ